چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان ٹیم کو ایک تاریخی برتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میچ ہارنے کی اصل وجہ بھی سامنے آگئی ہے پاکستان ٹیم نے جان بوجھ کر جیتا ہوا میچ یہ ہار ہے محمد نواز کو ایک یور میں تیس رنز پڑھنے کے بعد کیسے پاکستان جیت سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر اس میچ کی مکمل ہائی لائٹس آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد پاکستان ٹیم کی ہارنے کی اصل وجہ اور امپیروں کے غلط فیصلے دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینی ہے کہ پاکستان کس وجہ سے لگتار چار میچ ہار رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ نے کومنٹس میں بتانی ہے اس کے بعد یہاں پر پہلے میچ کی ہائی لائٹس پر نظر ڈالیں تو نیوزی لائنڈ نے ٹاز جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی جبکہ پاکستان نے بیس سوروں میں ایک سو اٹھانون رانز بنائے اور پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے سائم عیوب تو بالکل ہی ناکس کارگردگی دکھا رہا ہے ایک رانز محمد رزوان نے نوے رانز کی شاندار اننگز کھیل کر ناٹ اوٹ کریس پر ہے بابر آزم انی فخر زمان نو سہبزادہ فرہان ایک اور افتخار آمد دس اور محمد نواز اکیس رانز بنا کر اٹھ ہوئے جبکہ اگر نیوزی لائنڈ کی بات کریں تو نیوزی لائنڈ نے اٹھارہ آوروں میں ایک سو اٹھانون رانز کمپلیٹ کیے پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن کی بات کریں تو صرف شاہین افریدی نے ہی تین کھلاڑیوں کو اٹھ کیا محمد نواز نے لگتار چوتھے میچ میں اپنی ناکس بولنگ دکھا رہا ہے اس کو ایک یور میں پچیس رانز پڑے لمبے لمبے چھکے چوکے اور پھر بھی یہ میچ پاکستان کو ہروا رہا ہے اس کے بعد امپیرو نے ایک دو نہیں بلکہ تین غلط فیصلے اس میچ میں دیئے جو کہ پاکستان کو ہارنے کے لیے لے ڈوبے ہیں پاکستان یہ میچ بھی آ رہ گیا پانچوں اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ باقی ہے اگر پاکستان ٹیم میں کچھ بھی شرم اور حیاء ہے تو وہ جیت سکے جس کے بعد رمیز راجہ نے پاکستانی ٹیم منیجمنٹ اور کیپتان کی تاریخی چھترول کی ہے کہ اس طرح کی ناکس کرگردگی میں میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی لہٰذا کیپتان کو تبدیل کریں اور ٹیم میں تبدیلیاں کریں تب بھی جا کر آپ پانچوں اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ جیت سکتے ہیں ادروائی کوئی بھی چانس نہیں ہے اگلا میچ بھی پاکستان اسی طرح بری طرح سے شکت کا سامنا کرنا پڑے گا صرف رمیز راجہ نہیں بلکہ بھارتی اینکر بھی پاکستانی ٹیم کی تاریخی چھترول کر رہے ہیں کہ اب پاکستان وہ ٹیم نہیں رہی ہے بابر آزم کے دور میں جو تھی بابر آزم دنیا کا نمبر ون بلے باز بھی تھا اور کیپتان بھی تھا کیا دوبارہ بابر آزم کو کیپتانی دینی چاہیے یا شہین شاہفریدی بیسٹ ہے اپنی رائے کومیٹس میں دیں موسیقی